موسیقی اور امام وقی نے اپنی مشہور کتاب کتاب الزہر اور امام ابن عبد الدنیا نے کتاب الاخوان اس روایت کو نقل کیا ہے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے تعلق خاطر ہو کسی سے آپ کو محبت ہو تو اس کو چھپا کرمت رکھئے اس سے کہہ دیجئے اِنی احبوکا فِي اللَّهُ میں اللہ کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کا ایسا کہہ دینا آپ کے تعلقات کو آپ کی محبت کو نہ صرف دوام بخشے گا بلکہ اس میں خوشگوار احساس پیدا کرے گا اجکر ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں ہم اپنے کسی پروسی سے ساتھ میں کام کرنے والے آدمی سے ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں سے کسی سے اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے تحضیب سے یا اس کی کسی اور اچھائی سے متاثر ہو کر اپنے دل کا جھکاؤ اس کی طرف محسوس کرتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس بات کو اپنے تک مت رکھئے آپ اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی ایک بات کہتا ہوں میرے دل میں آپ کے لیے بڑا احترام بڑی محبت ہے بڑی جگہ ہے اور اللہ کے لیے ہے یہ محبت میں آپ کی برائی نہیں سن سکتا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یہ مجھے برداشت نہیں ہے آپ کو تکلیف پہنچے اس سے پہلے مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر آپ اپنے الفاظ میں جیسے بھی کہہ سکتے ہو اگر اس سے کہہ دیتے ہیں اور وہ آدمی واقعی اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے تو اس کا نہائیت ہی امدہ بہتر جواب اس کی طرف سے آئے گا اور وہ اس بات کو ذکر کرے گا کہ جیسے آپ اس سے محبت کرتے ہو میں بھی آپ سے محبت کروں اور آپ کی یہ ادا مجھے اچھی لگی اور پھر دونوں کے درمیان زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے دکھ سک میں شریف ہوں گے سماج میں اگر اس طرح سے ان چیزوں کو پرمان چڑھایا جائے اس پر توجہ دی جائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے تو زندگی گزارنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا مطا ہی الگ ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اپنی جگہ کھچے رہے وہ اپنی جگہ کھچا رہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ میرے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں کوئی تیسرا آدمی ایسے میں آ کر ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر سکتا ہے شیطان کسی انسان کی شکل میں آ کر ہمارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ تعلقات خراب ہوں گشمنی اور عداوت میں ہم مبتلا ہو کر ایک دوسرے کو برباد کرنا چاہیں آپ اظہار کر دیجئے اظہار کر دیجئے محبت کا تعلق کا اچھائی کا بہتری کا یہ چیز آپ کے لئے تعلقات میں بہتری بھی لائے گی اور آپ کے دل کو سکون بھی ہوگا اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ چلیے سماج میں کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے کوئی تو ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے آج کے زمانے میں ہمارے سماج میں اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا کوئی ہمیں اچھا نہیں سمجھتا اور یہ جو ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد ہے جو یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا مجھے سب برا سمجھتے مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے مجھے مر جانا چاہیے زندگی بیکار ہے جنجال ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے جو کام کرتا ہوں وہ الٹا پڑتا ہے کیا فائدہ ہے شی زندگی سے زندگی سے ہی پیچھے چھوڑا کیا الگ ہو جاتا ہے تو آپ روکیے ان حادثات کو آپ روک سکتے ہیں اس کو یہ بتلا کر کہ ہم تس سے محبت کرتے ہیں تیرا احترام کرتے ہیں تیری خیرخواہی چاہتے ہیں تیری بھلائی چاہتے ہیں تجھے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تجھے کامیات دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تُو دنیا میں نام پیدا کرے تو اسے محبت کرتے ہیں اگر آپ اس طرح سے کسی آدمی سے اظہار کر دیں تو اس کو کم سے کم اتنا تو احساس ہوگا کہ کوئی تو ہے سماج میں وہ مجھے اچھا سمجھتا ہے اچھا کہتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے میرے کام کو اچھا بتاتا ہے میری اچھائی میں شریک رہتا ہے میری خیرخواہی چاہتا ہے یہ احساس معمولی نہ سمجھیں اس کو بہت بڑا احساس ہے اور سماج کو معاشرے کو بہتر اور اچھا بنانے کے لئے اور اپنی زندگی میں اور دوسرے کی زندگی میں شکون و اتمینان لانے کے لئے بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ حربالزت ہمیں اور آپ کو نیک ابل کرنے کی توفیر پتا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی